پیچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھی لیا میں تو ایسی بری فسینا نانی دادی یاد آگئی اتنا سارا کام حالت بس پوچھیں مت کیا میری حالت ہو گئی اور بیٹھ کے مطلب کی جو بچا ہوا کام تھا وہ بیٹھ بیٹھ کے کرنا پڑا ہے کپڑے وغیرہ دو دیئے تھے پر ابھی سوکھنا نہیں ڈالے تھے تو ان کو سب سے پہلے تو ان کو باہر نکالتے ہیں یہاں سے مطلب سوکھنا ڈال دیں گے تو کپڑے یہاں سے اٹھ جائیں گے تو کافی کام سی مٹ جائے گا اور کپڑے کافی سارے تھے آپ نے پیچھلی ویڈیو میں نوٹ کر لیا ہوگا اور کپڑے سارے اوپر نیچے کر کے ڈبل ڈبل گرا دیئے موسم ٹھیک ہے سوک جائیں گے سوک جاتے ہیں آج کل تو ڈبل کپڑے بھی گرا ہونا اور ابھی فوٹ میٹ جتنے بھی ہیں سارے یہ ایسے ہی رکھے ہیں کیونکہ کہیں کوئی جگہ نہیں تھی کہ میں فوٹ میٹ گرا سکتا مطلب ساری جگہ کپڑے 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 اور اس کے بعد میں کیچن میں آگی تھی تو کیچن کا بھئی یہ س سارے میں نے ساف کر دیئے تھے دیکھ ہی لیے آپ نے اسی لیے بھئی اتنا کام کر کے نہ نہ نیدہ دی یاد آگئی اور حالت نہ اتنی خراب ہوئی کہ شام تک تو نہ اٹھنے کے لائک بھی نہیں رہی جوش جوش میں اتنا کام تو کر لیا پھر بعد میں بھئی پھر پتا چلا کی ہاں کیا حالت کمر بھی درد پیر بھی درد اتنا برا حال اور حالہ کی عشانت نے اور عشانت کے پاپا نے بھی میری فل مدد کی تھی جتنی ہو سکتی تھی بھی اتنی مدد کی کھانا اور تو اور عشانت کے پاپا نے کھانا بھی اپنے آپ بنایا تھا پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو جا کے اور یہاں بھی جو کیچن کے یہ تو ساف ہو گئے تھے مطلب ڈبے بھی سارے کے سارے بھی باہر ہی رکھے تھے سیٹنی کیے تھے تو یہاں کلر چلا کے پھر میں ان کو رکھنے لگی تھی اور باقی جو بھی مطلب ڈبے جو پہلے سے ہی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے ان کو سیٹ کرنے لگی تھی بس یہی ہے نا کہ مطلب ایک دم سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم سارے کام کر لیں گے پھر اس کا ریجلٹ نہ ہمیں بعد میں ملتا ہے اور اس کے بعد تو میری گردن میں بھی درد پوچھے مت اور نہا لی تھی جلد باجی میں نہا بھی لی تھی پر مجھے نہ بال بھی دھونے تھے تو بال میں نے چھوڑ دیئے تھے شام کے ٹائم دھونے ہیں بھی مطلب شام کے ٹائم میں بال دھولوں گی کیونکہ اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں بال بھی دھوں اور بال دھونے میں پھر ٹائم کافی لگ جاتا ہے تو بیچ میں سوان جو بکھرا پڑا تھا مجھے یہ بھی سمیٹ نہ تھا تو یہاں سارے ڈیبے وغیرہ لگ چکے تھے تو آ گئی تھی باری ایدھر بھی سکھ کی سائیڈ کی تو اس میں ہمارے لسون پیاج وغیرہ علوف وغیرہ رکھے رہتے ہیں اور یہاں سے بھی دنیا بھر کا جتنا بھی گند تھا نا میرے گھر کا وہ زیادہ تر یہاں سے نکلا مطلب اتنی بوتلیں مطلب دھول مٹھی اور اور کیا تھا وہ دھول مٹھی کھالی بوتلیں پیاج لسون کے چھلک کھراب علو سکھے ہوئے لسون سکھا ہوا پیاج بھی تو وہی ہے نا تو یہاں سے سب سے زیادہ نکلا ہے اور اب یہاں سے بلکل چمک گیا ساف ہو گیا پر یہ ہے کہ چلو دل کو تسلی ہوگی کہ کام بہت اچھے سے کیا جتنا بھی کام کیا سارا بہت اچھے سے کیا مطلب گھر سارا گھر سے لے کے باہر سیڑھیوں تک نا پوری اتنے اچھی سے کلیننگ ہوئی دل تو خوش ہو گیا بھئی کام کر کے چلو حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی آج نہیں ہوگی تو کل ہو جائے گی ہے نا تو آپ پچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھنا کہ کتنا کام میں نے کیا اور بھئی تو یہاں کے جو برتن وغیرہ تھے بھئی وہ بھی سیٹ کرنا جروری تھے کیونکہ اگر برتنوں کو سیٹ کر کے رکھیں گے تب ہی یہ ٹھیک ڈھنگ سے رکھ کے رہیں گے نہیں تو اوتھل فوتھل جب بھی کوئی برتن نکال لیں گے تو دہیڑ سے نچھے گی رہیں گے تو بس ان کو سیٹ کرنے لگی تھی یہاں میرے جتنے بھی فالتو کے اور بڑے برتن ہیں وہ رکھے ہیں اور کچھ برتن تو بھئی الباری میں رکھے ہیں ایک اور ٹوکرا بھرا ہوا تو برتن تو بہت ہی زیادہ ہو رہے ہیں کئی بارت اتنا من خراب ہوتا ہے برتنوں کے دیکھ کے کی کریں کیا ان برتنوں کا تو جتنے میرے مطلب جرورت کے ہے نا اتنے سے میں نے باہر رکھے ہوئے ہیں تو سارا بھئی برتن وغیرہ ڈبے وغیرہ سارے لگ چکے تھے اب کیچن کی بھلی یہ سلف وغیرہ کیچن وغیرہ گیس وغیرہ ساف کرنی تھی اور اس کے بعد پھر برتن وغیرہ میرے ہو جائیں گے پھر جا کے کام ختم ہوئے گا اور عشانت کے پاپا تو بھئی نا دھوکے چلے گئے تھے پھر ہمارے ساتھ اتنا کام کروا کے ہیلپ کروا کے تو ان کے پاس فون آ گیا تھا تو وہ چلے گئے تھے اس کے بعد بھئی سلف صاف ہوگی تھی گیس صاف ہوگی تھی اس کے بعد بھئی یہ ٹوک رہا تھا برتنوں کو اس کو کھالی کر کے بھئی پھر مجھے برتن صاف کرنے تھے تو یہ دیکھیں بھئی بلکل چمکا دیا کیچن مطلب ویسے تو سارا گھر چمک گیا کیچن تو کیا سارا گھر ہی چمک گیا آج اور اس کے بعد یہ برتن وغیرہ صاف کرنے تھے تو ان پہ لگی تھی دیکھیں تو یہاں یہ برتن وغیرہ صاف کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں نے ریشٹ کی تھی ریشٹ کرنے کے بعد مطلب بیٹ شیٹ وغیرہ جو تھی نا وہ لگائی تھی تب تک عشانت کے پاپا آگے تھے اور روکی بھی میں اسی لیے تھی کہ عشانت کے پاپا جب آ جائیں گے تب ہی بیٹ شیٹ وغیرہ لگاؤں گی کیونکہ اکیلے کو نا ٹائم بہت لگتا ہے تو مل جھول کے یہ کام جلدی ہو جاتا ہے بھئی تو اس لیے ایک سائیڈ سے ماسٹر جی فٹا فٹ سیٹ گرتے گئے چدر اور دوسری سائیڈ سے میں تو اس طرح سے ہم نے فٹا فٹ سے تینوں روم کی بیٹ شیٹ لگائی تھی تینوں بیٹ شیٹیں بھی ہم نے دھو دی تھی تو بیٹ شیٹ بچ گئی اور پلو کور رہ گئے تھے تو میں پلو کور لگانے لگی تھی تو عشانت کے پاپا کو تھوڑا سا کہیں دھول نجر آئی ہوگی تو وہ پھر سے مطلب ڈسٹنگ والا کپڑا لے کے کھڑے ہو گئے تھے تو میں کہہ رہی تھی اب چھوڑ دو اس کو اب جتنا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اتنا تو ہم نے مطلب گھر کو چمکا دیا ہے تو یہ بیٹ روم ہو گیا تھا سیٹ تو آگے تھے اس والے میں تو میں کہہ رہی ہوں گھر کا کونہ کونہ چمکا دیا تھا تو یہ گدہ ہے بھئی یہ بہت ہی مطلب کام کا گدہ ہے اس کو مطلب جب سے ہم لے کے آئے تھے تین چار سال ہو گئے ریگولر ڈیلی یہ یوز ہوتا ہے مطلب جب کھانا کھاتے ہیں تب بھی یا نیچے بچھا لیتے ہیں چلی رہا ہے اور یہ بیڈ شیٹ سے نا میں نے اس کا کور بنا دیا تھا تو یہ مطلب اور بھی زیادہ بیچھا ہوا لگا ہوا اچھا لگتا ہے تو اشانت کا تو ہو گیا تھا ٹائم بھئی اشانت چل دیا اپنا بیگ لے کے اب آئے گا چھ بجے تو اب میں اور اشانت کے پاپا جتنا بھی کام ہے وہ کریں گے کیونکہ بچے بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا کام کرواتے رہتے ہیں ہیلپ کرتے رہتے ہیں اشانت تو آپ سبھی کو پتا ہے مطلب لگا ہی رہتا ہے تو یہ والی بیڈ شیٹ بیچھانے لگی تھی تو اس کا جو پیلو کور دیکھا ہے نا وہ مطلب جب بچے آئے ہوئے تھے یہ نا پیلو سے لڑتے تھے نا تو ایک تو پیلو ہی فار دیا اندر سے اس کی کوٹن ساری بہار آ گئی ہے ابھی نا آگے دکھاؤں گی میں آپ کو اور جو پیلو کور تھا وہ بھی فار دیا تو میں نے فیلحال کے لیے صرف ایک ہی یہاں پہ مطلب پیلو کور لگایا تھا دوسرا ایسے ہی رکھ دیا تھا کیونکہ اس کی ہوئے گی ابھی سلائی سلائی کرنے کے بعد پھر سے پھر بعد میں اس کو ہم لگا دیں گے تو پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا مطلب ایک عشانت والا روم رہ جائے گا باقی سارے روم صاف ستھرے ہو گئے ہیں تو جی یہ یہ بھی جروری تھا جس کام کو میں بھول گی تھی یہ کام کروایا تھا عشانت کے پاپا نے یاد کی میٹ وگیرہ سوک گئے ہیں ان کو بھی لے آؤ تو یہ لگا دیں گے بھئی میٹ وگیرہ اور فٹ میٹ بھئی ابھی سوک کے کوئی نہیں مطلب وہ سب سے بعد میں گرائے تھے تو اس لیے وہ سوک کے نہیں ہیں ان کو بعد میں اٹھا کے لے کے آئیں گے یہ تو میں نے ڈالی دیا تھا سوکنے کے لیے اور یہ سوک بھی گیا اچھے سے تو مجھے نہ یہاں کوئی کمی سی نجر آرہی تھی یہ جب ہم نے ادھر سے مطلب کو نے انویٹر سائیڈ سے ساف کیا تھا سارے سوکے وگیرہ ہٹا دیئے تھے اور سوکے نہ زیادہ ادھر ہو گئے تھے تو اس کی وجہ سے کرٹن بھی تھوڑے پچھے سے ہو گئے تھے تو اس لیے سوکے جو ہے اپنے کینچ کے ادھر ہی کریں گے تب جا کے سیٹنگ ہوئے گی اچھے سے تو یہی چیز مجھے یہاں عجیب سی لگ رہی تھی کوئی نہ کوئی میں کہے کمی تو ہے تو بعد میں پھر نجر آیا کہ سوفا جو ہے ہمارا پچھے کی طرف چلا گیا ہے تو بس اس کو ٹھیک کرنے لگی تھی اور اس کی وجہ سے پھر کرٹن کی جو سیٹنگ تھی وہ بھی صحیح سے نہیں ہو رہی تھی تو اس کے بعد یہاں سے سیٹ کرنے کے بعد میں چلی گئی تھی اشاند کے روم میں یہ دیکھئے بھئی اس طرح سے بچوں نے یہ پلو فار دیا تھا جب دھوئے تب مجھے اس کا پتہ چلا تو اس کو رکھ دیا تھا سائیڈ میں اور اس کام کو کریں گے شام کی چائے پیتے ٹائم تو جی یہ والی بیڈ شیٹ بھی لگا دیتے ہیں ویسے میں نے سوچا تھا کہ اب کی بار اس پہ وائٹ والی بیڈ شیٹ لگائیں گے پر اس بیڈ پہ میں نے بیڈ شیٹ لگا دی تھی اسی کے اندر ہی ہماری وہ والی بیڈ شیٹ رکھی تھی تو میں نے سوچا پھر سے بیڈ شیٹ خراب ہو نہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں اب کی بار پھر یہی والی بیڈ شیٹ لگا دیتے ہیں اور پھر اگلی باری سے اس کو چینج کر دیں گے پھر دوسری بچھا دیں گے تو یہ ہوئی تھی بات اور اس کے بات بھی باہر جتنے کپڑے ہیں ان کو لیائیں گے باہر اسے اتار کے کیونکہ کافی حد تک گھر کے جو جتنا بھی سوان تھا سارا سیٹ ہو چکا ہے بڑیہ طریقے سے اور یہ کپڑے بھئی تو ان کو اتار لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہوا میں اڑھوڑ کے نچھے جانے لگے تھے تو مت جیسے بھئی foot مت میں نے کہا تھا ابھی نہیں سکھے تو ان کو ایسے ہی یہی تار پہ ابھی رہنے دیں گے اور پھر بعد میں اٹھا کے لے کے جائیں گے تو یہ کپڑے بھی تیہ بعد میں کریں گے چائے پینے کے ٹائم پہ جب چائے پییں گے تب ان کی تیہ لگا دیں گے اور یہ رہ گئے تھے باہر flower ہمارے جن کو میں اٹھا کے لے آئی اور جو ان ویٹر کے کپڑے وغیرہ تھے وہ بھی رہ گئے تھے لاشٹ کام ہمارا یہ رہتا ہے تو یہ دیکھیں بھی اتنی سپیٹ سے اتنا کام کیا پوچھ ایک بھی ایسا سمان نہیں چھوڑا جس کی صفائی نہ ہوئی سارا سمان صاف کر دیا